دور حاضر کے اعتبار سے احادیث مبارکہ کتنی سچی ثابت ہو رہی ہیں اس کے اوپر کچھ تھوڑی سی گفتگو کرنا چاہ رہے ہیں مزید ویڈیو کو دیکھنے سے پہلے اس ویڈیو کو پورا دیکھیں اور لائک کریں ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو لازمی کلک کریں کومنٹ کریں اور دوسروں کو شیئر بھی کریں السلام علیکم ورحمت اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ وحدہ دور حاضر کے اعتبار سے احادیث مبارکہ کتنی سچی ثابت ہو رہی ہیں اس کے اوپر کچھ تھوڑی سی گفتگو کرنا چاہ رہے ہیں اب سوال یہ ہے کہ حال ہی میں تقریباً چند دن بعد دنیا کے بڑے ممالک کے صدور آپس میں ملنے جا رہے ہیں یعنی روس اور امریکہ کے صدور آپس میں مل رہے ہیں اور ایک ملاقات کر رہے ہیں تو یہ ملاقات کیوں ہو رہی ہیں اور کن پیراہے میں ہو رہی ہیں اس کی اندونی کہانی تو بعد میں کھلتی رہے گی لیکن ہم کچھ تاریخ کے آئینہ میں تجزیہ کر کے اس بات کا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ قریب قریب بات کیا ہے تو اس بات کو سمجھنے کے لیے ہمیں سب سے پہلے رومن امپائر کی تاریخ کے اوراں کو لٹنا پڑے گا یعنی جب حضرت عیسیٰ علیہ نبی نے علیہ السلام کو آسمانوں پر اٹھایا گیا تو چند سالوں میں ہی پورے روم میں عیسائیت پھیل گئی یعنی عیسائی مذہب پھیل چکا تھا اور یہ وہ روم تھا جس کا دعلو خلافہ آج کل اٹلی ہے اور یہ موجودہ اٹلی کے جو رومن امپائرز تھے وہ حضرت عیسیٰ علیہ نبی نے علیہ السلام کی پیدائش سے تقریباً سات سو پچاس سال پہلے سے اس پورے علاقے پر مختلف بادشاہ حکومت کرتے چلے آ رہے تھے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آسمانوں پر اٹھائے جانے کے بعد تقریباً ایک سو سال کے اندر اندر مغربی جو رومن امپائرز تھی اٹلی والی وہ ختم ہو گئی اور جو مشرقی رومن امپائرز تھی وہ تقریباً باقی رہی اور جس کے باقیات ابھی بھی ہمیں ملتی ہے اور وہ رومن امپائرز جو اٹلی والی تھی وہ تقسیم ہو کر آج کل کے دور میں مختلف ملکوں میں تقسیم ہو گئی جو کہ مذہبی اعتبار سے آپس میں متحد نہیں ہیں اور ایک سیکولر سوچ رکھتے ہیں تو اس کے بعد یورپ میں عیسائیت یعنی کرسینٹی تقریباً ایک ہزار دو میں دو حصوں میں تقسیم ہو گئی ایک عیسائیت کا طبقہ بن گیا کیتھولک اور ایک عیسائیت کا طبقہ بن گیا آرثورڈکس اور کیتھولک جو عیسائی تھے وہ مختلف ممالک میں اب بھی موجود ہیں وہ یورپ کے مغرب ممالک کلاتے ہیں جن میں آئسلینڈ نوروے، سریڈن، پولینڈ، سلواکیا، یوکرین یوکرین کا کچھ حصہ ہنگری، جرمن، ڈنمارک، آسٹریہ، فرانس، برطانیہ، سوئس، اٹلی، سپین، پرتگال، ریپبلک آف آئرلینڈ، پولینڈ، بیلجیم بغیرہ یہ شامل ہیں اور یہ تمام ممالک جو مغربی ممالک ہیں اور کیتھولک مذہب سے تعلق ہے یہ سب کے سب ممالک امیر ترین ممالک ہیں اور جو مشرقی طرف ممالک ہیں یعنی آرثوڈکس ان میں روس، بلغاریا، بیلاروس، یوکرین ملک کا اکثر علاقہ رومانیا، ترکی کا کچھ علاقہ، گریک اور اٹلی کا کچھ علاقہ جو کہ کچھ جزیروں پر مشتمل ہے یہ وہ ممالک ہیں جو آرثوڈکس ہیں یعنی عیسائیت میں آرثوڈکس مذہب رکھتے ہیں اور یہ ممالک مغربی جو کیتھولک مذہب کے ممالک ہیں ان سے دولت کے اعتبار سے غریب ہیں اب قرآن مجید میں دو صورتیں نازل ہوئیں ایک صورہ روم اور ایک صورہ الامران تو آپ کو بتاتا چلوں کہ الامران یعنی امران جو نام ہے وہ حضرت مریم علیہ السلام کے والد صاحب کا نام ہے کرسچینٹی، جوڈائزم اور اسلام یہ ایک بڑا موضوع ہے جس پر انشاءاللہ پھر کبھی تفصیل سے بات کریں گے جیسا کہ پہلے بات ہو چکی کہ مشرقی رومنس الگ ہیں جو کہ آرثوڈکس ہیں اور مغربی رومنس الگ ہیں جو کہ کیتھولک مذہب سے ہیں مغربی رومنس کا جو دارو خلافہ تھا ٹوٹنے سے پہلے وہ آج کل کے اطلی ملک تھا اور مشرقی رومنس کے دارو خلافہ قسطنطنیہ تھا یعنی ہائیہ سوفیہ یہ ایک چرچ تھا اور یہاں پر آرثوڈکس تھے جو کہ موجودہ دور میں استمبول کلاتا ہے اور اس قسطنطنیہ کا نام 1923 میں تبدیل ہو کر استمبول رکھا گیا یہ وہ وقت تھا جب مغربی رومن امپائرز ختم ہو چکے تھے اور مختلف چھوٹے چھوٹے ملکوں کے اندر تقسیم ہو گئے تھے اور ان کا مذہب سیکلور ہو گیا تھا تو قرآن مجید میں سورہ روم جو نازل ہوئی جس پر تمام علماء کا اتفاق ہے کہ اس میں جو بھی ذکر کیا گیا عیسائیوں کے مطالب وہ مشرقی جو رومنس ہیں ان کے بارے میں کیا گیا تو یہ سورت مشرق میں رہنے والے عیسائیوں کے لئے اتاری گئی تو نبی اللہ کے زمانے میں مغربی رومنس چونکہ ختم ہو چکی تھی اور صرف مشرقی رومنس باقی تھی اور وہ عیسائی مذہبی اعتبار سے ابھی بھی موجود ہیں اور ان کا دارو خلافہ کسٹنطنیہ تھا جس کو فتح کرنے کے لئے نبی اللہ نے مختلف اوقات میں جنت کی خوشکبیاں سنائی تھی اور یہ وہ جگہ ہے جہاں پر ہمیشہ سے آرثولکس عیسائی موجود رہے تو اس طرح مشرقی یورپ میں آرثولکس عیسائی تھے اور مغربی یورپ میں آرثولکس عیسائی تھے اسی آئینہ میں ایک حدیث جو ابودعوت کی ہے وہ میں بیان کرنا چاہوں گا تو اس حدیث کا ایک مفہوم ہے بید المقدس کی آبادی مدینہ کی تخریب کا سبب بنے گی اور مدینہ کی تخریب بڑی جنگوں کا سبب بنے گی اور بڑی جنگ و جدل کسٹنطنیہ کی فتح کا سبب بنے گی اور کسٹنطنیہ کی فتح تجال کے نکلنے کا سبب بنے گی اور اسی کسٹنطنیہ کا ذکر بہت ساری کسٹ سے آحادیث میں ملتا ہے یہ جو آرثولکس کرسچنز ہیں یہ اپنے زمانے میں بازنطین ہی کہلاتے تھے اور یہ ایک پرانی وقت سے چلے آ رہے ہیں تو اس طرح سے یورپ دو حصوں میں تقسیم ہو گیا ایک ہو گئے ویسٹرن کرسچن اور ایک ہو گئے ایسٹرن کرسچن اب جو ایسٹرن کرسچن ہے ان کا چونکہ پہلے دارو خلافہ کسٹنطنیہ تھا اور وہ سلطر عثمانیہ کے دور میں مسلمانوں سے فتح ہو گیا پھر یہ آرثولکس کا جو دارو خلافہ ہے یہ سب لوگ منتقل ہوئے یوکرین کے علاقے میں اور یوکرین جو کہ روس کے بہت قریب ہے تو اب تھوڑی سے سمجھنے کی بات ہے کہ یہ یوکرین روس کے قریب ہے اور روس میں جو صدر ہے وہ پوٹین ہے اور پوٹین آرثولکس کرسچن ہے اور اس وقت امریکہ کی طرف جو صدر ہے وہ صدر بائیڈن ہے اور صدر بائیڈن امریکہ کا دوسرا کیتھولک صدر ہے یعنی پوٹین آرثولکس کرسچن ہوا اور صدر بائیڈن کیتھولک کرسچن ہوئے تو ان تمام احادیث میں جو ذکر ہو رہا ہے وہ رومن یعنی اٹلی والے رومن امپائرز کا نہیں ہو رہا وہ تمام ذکر کسٹنطنیہ والے آرثولکس جو رومنز ہیں کرسچنز ہیں ان کا ذکر ہو رہا ہے تو اس طرح سے دنیا میں اس وقت سب سے زیادہ جو آرثولکس کرسچن ہیں وہ روس میں پائے جاتے ہیں اور روس کے علاوہ روس کے قریبی جو ممالک ہیں یوکرین بیلاروس ان میں پائے جاتے ہیں اور پولین ہنگری یہ سب جو ممالک ہیں یہ بازمتینی امپائرز کلاتی ہیں تو آرثولکس کرسچن اور کیتھولک کرسچن میں بہت فرق ہے ان کی سوچ میں فرق ہے اور کیتھولکس کرسچن اپنے آپ کو بڑا سمجھتے ہیں کیونکہ امیر ترین ممالک میں ہیں اور آرثولکس کرسچن اکثر غریب ممالک میں ہیں تو حضرت مہندی علیہ السلام جو آخر زمان ہیں ان کے حوالے سے بڑی جنگیں ہوں گی جن کا ذکر میں پچھلی ویڈیوز میں بہت مرتبہ کر چکا ہوں لیکن اس وقت اگر ہم موجودہ دور کا تذجیہ کریں تو آخر زمان میں ہمیں ایک بات تو ضرور نظر آئے گی کہ حدیث کی کتابیں احمد دعوت اور ابن ماجہ میں ان تینوں کتابوں میں یہ حدیث باب فتن میں موجود ہے تو اس حدیث میں پہلا حصہ تو یہ ہے کہ انقریب اہل روم امن کی خاطر صلح کریں گے اور پھر وہ تم سے مل کر اپنے ایک دشمن کے ساتھ لڑیں گے اور تم اس جنگ میں فتحیاب ہوگے اور بہت سالا مال غنیبت حاصل کروگے اور سلامت رہوگے میدان جنگ میں اپنا پڑاؤ ڈالوگے اور اس میں ٹیلے بھی ہوں گے تو اس میں ایک شخص صلیب لے کر کے کھڑا ہوگا اور صلیب کو بلند کرے گا کہ صلیب غالب آگئی اور دوسری طرف مسلمان کھڑے ہوں گے اور وہ کہیں گے کہ نہیں اللہ کے حکم سے ہم غالب آئے ہیں اور پھر ان کرسچن میں یعنی آرثورڈکس میں اور مسلمانوں میں جو اتحاد ہوا تھا ان میں جنگ چھر جائے گی یعنی مسلمانوں میں اور کرسچن میں ایک بڑی جنگ ہوگی لیکن یہ جنگ دوسرے مرحلے میں ہے پہلے مرحلے میں تو یہ آرثورڈکس مل کر اپنے ایک دوسرے دشمن کے ساتھ لڑیں گے اور فتحیاب ہو جائیں گے تو اب یہاں سمجھنا یہ ہے کہ وہ اہل روم اس وقت کون ہیں جو کہ مسلمانوں کے ساتھ مل کر لڑنا چاہتے ہیں یا لڑ رہے ہیں اور ایک بڑی جنگ لڑیں گے تو چونکہ سورہ روم کے نازل ہونے پر تمام آئمہ کا اس بات پر اتفاق ہے کہ یہ سورت اٹلی والے روم کے لیے نہیں اتری تھی کیونکہ اس وقت تک وہ تو توٹ چکا تھا تو یہ سورت کسٹنطنیہ والے روم کے لیے نازل ہوئی تھی اور کسٹنطنیہ والے جو روم ہے وہ لوگ آرثورڈکس کرسچن ہیں جو کہ زیادہ تر روس اور یوکرین اور بیلا روس میں رہتے ہیں اور روس کا صدر پوٹین بھی آرثورڈکس کرسچن ہے اور روس اس وقت شام میں جا کر وشال الاسد کی مدد بھی کر رہا ہے اور اس کی جان بچائی اور بالکل موجودہ وقت میں غزہ میں حماس کی بھی مدد کی اور اسرائیل کو بڑی زوردار قسم کی دھمکی دی اور ان کی دھمکی کی وجہ سے رات و رات سیز فائر ہو جاتا ہے کہ دھمکی کہ اس سے آگے مت جانا کہ پھر ہم بھی مجبوراً شامل ہو جائیں گے کیونکہ شام میں روسی اڈے اور ان کی فوجیں مجود ہیں تو اس حدیث کے مطابق جب آرثورڈک یعنی کہ مشرقی رومز کے کرسٹنز نے مسلمانوں کے ساتھ مل کر اتحاد کر کے امن کی خاطر ایک جنگ لڑنی ہے اور یہ ہو کر رہنا ہے آرثورڈک کرسٹن کیاتھولک کرسٹنز سے کرسٹنیٹی پر مذہبی اعتبار سے زیادہ عمل کرتے ہیں یعنی آرثورڈک کرسٹنز کی داڑی بھی ہوتی ہے اور کیاتھولک کرسٹنز کلیشیب ہوتے ہیں یعنی وہ سیکلر سوچ رکھتے ہیں تو اس وقت مسلمانوں کا جو اتحاد ہو رہا ہے وہ آرثورڈک کرسٹنز کے ساتھ ہو رہا ہے تو ابھی دیکھیں افغانستان میں روس مسلمانوں کی مدد کرتا چلا آ رہا ہے تو یہ آرثورڈک کرسٹنز ممالک ہیں ان کا آپس میں بڑا گہرہ تعلق ہے اور انقریب ہو سکتا ہے کہ بیلاروس یوکرین بغیرہ یہ روس میں شامل ہو جائیں تو صحیح مسلم میں ایک اور حدیث ہے جس میں کرسٹنز کے بارے میں بڑا نرم رویہ اختیار کیا گیا حیر عمرو بیتن آس رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ روایت منقول ہے جس کا محہوم ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت سے پہلے تمام نصارات تم میں سے تعداد میں زیادہ ہوں گے اور ان میں چار خسلتیں پائی جائیں گی پہلی وہ کہ وہ آزمائش کے دور میں سب سے زیادہ پریشانیوں کا سامنا کرنے والے ہوں گے اور دوسری یہ کہ وہ مسئیبت زیادہ لوگوں کا ازالہ کریں گے اور تیسری وہ تمام لوگوں میں بہت زیادہ مسکین اور کمزور ترین ہوں گے اور چوتھے کہ وہ لوگوں میں سب سے زیادہ بادشاہوں کو ظلم کرنے سے رکھیں گے تو روس کے جو آرثورک کرسنس ہیں وہ نیٹو کو کیا سمجھتے ہیں کہ کیتھولک کرسنس کا جو اتحاد نیٹو ہے یہ آرثورک کرسنس کے خلاب بنایا گیا ہے تو اس تمام صورتحال کو سامنے رکھ کر اب ہم نے سوچنا ہے کہ ہمارے خطے میں کیا ہونے جا رہا ہے اور ہمیں اس کے متعلق اپنے آپ کو کس کام کے لئے تیار رکھنا ہے وہ کون سا دور شروع ہونے والا ہے اپنے ایمان کو بچانا اپنے ایمان کی حفاظت کرنا اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکامات کو سامنے رکھتے ہوئے اپنی زندگی کو پیش کرنا چوبیس گھنٹے کی زندگی اللہ تعالیٰ کے حکامات پر آجائے اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقوں پر آجائے بس اس بات کا چوبیس گھنٹوں میں ہر دم ہر پل ہمارا خیال رہے اور ہم اپنے آپ کو تیار کرتے رہے اسی طرقے سے انشاءاللہ اور حدیث کے حوالے سے موجودہ دور میں ہمیں کیا کرنا چاہئے اور ہمارے لئے کیا فائدہ مند ہے اور ہمیں کیا رویہ اور کیا سوچ کیا فہم اور کس تکیسے صورتحال سے ہم کیسے نمتے ہیں اپنے آپ کو کیسے تیار کریں انشاءاللہ ویڈیوز تیار کر کے آپ لوگوں کی خدمت پیش کرتے رہیں گے اور پھر انشاءاللہ اگلی ویڈیو ملاقات ہوگی آپ اپنے خیال لکھیں اور ہمارے اس چینل کا بھی خیال لکھیں یہ چینل آپ کا ایک چینل ہے سبسکرائب کریں لائک کریں اور دوسروں کو شیئر بھی کریں اور اپنے جو ذہن کی سوچ ہے اس کو کمنٹس کیا کیا ہے ہم انشاءاللہ اس کا جواب دیں گے جزاکو اللہ خیر السلام علیکم افتاللہ